بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تجوید القرآن کی سیریز جو اردو میں ہے اس کا چوتھا درس ہے اور ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے الاستعادہ والبسملہ یعنی الاستعادہ والبسملہ کے احکام اور یہ احکام استعادہ والبسملہ کے احکام کی سیریز کا دوسرا لیکچر ہے کیونکہ کل بھی ہم نے اسی کو پر لیکچر کیا تھا تو جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ آج ہم کچھ ایکسپشنل کیسز پڑھیں گے کل ہم نے جنرل رولز پڑھے تھے سارے کل ہم نے جو عام قائدے ہیں وہ پڑھے تھے کہ استعادہ والبسملہ کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کے کتنی طریقے ممکن ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ دو صورتے جہاں پہ یہ ایکسپشن لگتی ہے وہ کون کونسی ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو ایکسپشنل کیس جو ہے وہ سورت براہ ہے یا سورت توبہ بھی جیسے کہتے ہیں جیسے کہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اس کے شروع میں بسملہ نہیں پڑھی جاتی اور اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سورت براہ کے شروع میں بسملہ نہیں پڑھی جائے گی اب اس کے جو اس کے جو ریزنز ہیں اس کی جو وجوہات ہیں اس میں علماء نے دو قول ذکر کی ہیں علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ سورت جو ہے وہ تلوار کے ساتھ نازل ہوئی کہنے کا مطلب کہ اس میں جہاد کا ذکر ہے اس میں جنگ کا ذکر ہے اسی طرح اس میں منافقین کو ایکسپوز کیا گیا ہے اور ان کے لئے وعید کا ذکر ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور جو بسملہ ہے اس میں رحمت کا ذکر ہے تو رحمت جو ہے وہ اس کے ساتھ عذاب کا ذکر جو ہے وہ ٹھیک نہیں اس وجہ سے یہاں پر بسملہ نہیں پڑھی جاتی یہ ایک رائے ہے اور دوسری رائے یہ ہے دوسرا علماء کے ایک گروہ نے کہا کہ جو انفال جو پچھلی سورت سورت الانفال اور سورت براء یہ دونوں ایک ہی سورت ہے اور وہ اس کی دلیل اس بات کو پکڑتے ہیں کہ ان کے درمیان بسملہ نہیں لکھی ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصف میں جو کہ ہم آج کل پڑھتے ہیں تو وہ کہتے چونکہ مصف الامام یا مصف العثمانی میں نہیں بسملہ لکھی ہوئی ان دو سورتوں کے درمیان تو اس سے یہ دلیل وہ پکڑتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی سورت کے نازل ہونے کا تب تک نہیں پتا چلتا تھا جب تک بسملہ نہیں نازل ہوتی تھی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ پچھلی سورت کب ختم ہوئی ہے حتی کہ بسملہ نازل ہوتی تھی تو چونکہ ان دونوں سورتوں کے درمیان بسملہ نہیں لکھی تو اس لئے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پچھلی سورت جو کہ انفال ہے اسی کی کنٹینیویشن ہے اور چونکہ جو انفال میں بات ہوئی ہے وہ بھی جہاد سے ریلیٹڈ ہے اور جو کہ سورت عبا میں بات چل رہی ہے وہ بھی ریلیٹڈ کلام بھی یعنی کہ دونوں میں ایک ہی قسم کا ہے دونوں سورتوں میں تو اس سے علماء نے دلیل پکڑی کہ یہ دونوں ایک ہی سورتیں بارحال جو راجح قول ہے وہ پہلا والا قول یہی ہے وہ پہلا قول ہے وہی صحیح قول ہے راجح قول وہی ہے کہ چونکہ اس صورت میں جنگ کا اور جہاد کا اور منافقین کے لئے وعید کا اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے اللہ کے عذاب کا ذکر ہے اس لئے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی کیونکہ بسم اللہ کا تعلق رحمت سے ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی طریقے کیا ہوں گے اب سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں کلیر ہو گئی کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی تمام پراک اس میں اتفاق ہے صرف جو اختلاف ہے وہ کیا ہے اس کی وجہ کے اوپر کہ وجہ کیا ہے اس کو بسم اللہ نہ پڑھنے کی مگر اس چیز میں سب کا اجماع ہے آپس میں کہ پڑھی نہیں جائے گی تو ہمارے پاس اب دو چیزیں بچ گئیں اگر ہم سورت براہ سے شروع کرتے ہیں سورت توبہ سے شروع کرتے ہیں پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے وہ ہے اور دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز ہے سورت توبہ کا شروع تو اس کے اندر مہار پاس صرف دو کیسز بچتے ہیں پہلا والا فصل الجمع اور دوسرا فصل الجمع تو فصل الجمع جب کریں گے تو اس کو ایسے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءت من اللہ ورسولہ الى الذین عاہدتم من المشرکین تو یہ ہو گیا فصل الجمع اب اگر فصل الجمع کرنا ہے تو آپ استعادہ کو سورت کے شروع کے ساتھ وصل کر کے پڑھیں گے ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءت من اللہ ورسولہ الى الذین عاہدتم من المشرکین تو یہ ہو گئے آپ کے دو صورتیں حال دو صورتیں جب آپ سورت و براء کے شروع سے تلاوت کرنے شروع کرنے گے اچھا اب آپ تلاوت کے درمیان ہیں یعنی کہ آپ پچھلی صورت پڑھیں سورت و انفال اور سورت و انفال سے آپ سورت و توبہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا کریں گے اب بسم اللہ تو ہے نہیں تو دیکھنے میں دو صورتیں ہی لگتے ہیں کہ ایک وقف ہوگا اور ایک وصل ہوگا یعنی کہ ایک فصل الجمعہ اور ایک وصل الجمعہ مگر یہاں پہ ایک تیسری صورت حال بھی جائز ہے جسے ہم کہتے ہیں اس سکت تو اس سکت کیا ہوتا ہے سکت کہتے ہیں یا سکتہ کہتے ہیں کہ آیت کے آخر میں یا جس لفظ کے اوپر سکتہ کرنا ہو وہاں پہ وقف کیا جائے اور سانس نہ لیا جائے وقف کیا جائے مگر سانس نہ لیا جائے اور پھر اگلی چیز شروع کی جائے تو وقف میں اور سکت میں فرق صرف یہی ہے کہ جو وقف ہوتا ہے اس کے اندر سانس لیا جاتا ہے اور جو سکت ہوتا ہے اس میں سانس نہیں لیا جاتا تو اس سے اب پہ پتا چلا کہ صورت الانفال اور صورت براعہ یعنی صورت توبہ کے درمیان تین وجہات بن سکتی ہیں سب سے پہلی الفصل الجمعہ یا فصل الجمعہ یا الوقف کہلیں اس کو تو صورت الانفال کو ختم کرتے ہیں آپ کیسے پڑھیں گے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بَرَاءَتُمْ اس طرح کر کے یعنی صورت الانفال ختم کی سانس لیا اور صورت البرعہ شروع کی صورت البرعہ شروع کی دوسرا کیس ہے اس سکت اب یہاں پہ بھی میں رکوں گا علیم کے اوپر مگر سانس لیا وغیر اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بَرَاءَتُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَتُمْ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ تو یہ صورت الانفال سکت کی اچھا اس میں جو سکت میں جو وقفہ ہے آپ کا رکنے کا وہ وقف سے یہاں تو برابر ہوتا ہے تھوڑا سا کام ہوتا ہے مگر وقف سے زیادہ آپ نے وقفہ نہیں دینا یہاں پر یعنی کہ اگر وقف آپ نے مثال کے طور پر دو سیکنڈ کا وقف کیا ہے آپ نے صورت الانفال ختم کیا ہے اور دو سیکنڈ کا وقفہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد صورت البراز شروع کیا ہے تو جب آپ اسکت کریں گے تو آپ نے زیادہ زیادہ دو سیکنڈ کا وقفہ کرنا ہے سانس لیا وغیر یا اس سے تھوڑا سا کم اور یہ نہیں کرنا کہ آپ کا پانچ سیکنڈ کا سکت ہے آپ پانچ سیکنڈ تک سانس روکے رکھے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے وہ پھر القطع کی طرف دے جاتی ایسے کہ جیسے آپ نے تلاوت پوری کی پوری ختم کر دی تو زیادہ لمبا وقفہ نہیں ہے سکت میں چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے بہت چھوٹا وقفہ ہوتا ہے یہاں تو میکسیمم وقف کے برابر جتنا آپ نے وقف میں ٹائم دیا ہے میکسیمم اتنا دے سکتا ہے یا اس سے تھوڑا سا کم تیسری چیز ہے الوصل وصل کا مطلب جیسے آپ کو پتا ہے پہلے کہ دونوں کے ملا کے پڑھ دینا تو اس کو پڑھیں گے تو یہ آپ نے الوصل کر لیا اچھا یہاں پر ایک ضروری بات یہ ہے کہ یہ تو صورتحال ہو گئی صورتالانفال اور صورتالطوبہ کے درمیان اب اگر آپ کسی اور صورت سے صورتالطوبہ میں جو ہے وصل کرنا چاہتے ہیں یا بلکہ منتقل ہونا چاہتے ہیں تو اب کیا کریں گے آپ تو اس کی اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صورتالانفال اور اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں ہیں مطلب صورتالفاتحہ سے لے کے الفاتحہ اور بقرہ اور آل عمران النساء المائدہ الانعام الاعراف الانفال یہ آٹھ صورتیں جو ہیں ان آٹھ صورتوں کے آخر کو صورتالطوبہ کے شروع سے ملانے کی یہی تین صورتیں ہیں جو کہ میں نے بھی پہلے ذکر کی یعنی جو الانفال اور الطوبہ کے درمیان تین صورتیں حال ہیں الوقف والسکت والوصل یہی تین صورتیں صورتالفاتحہ سے لے کے صورتالانفال کے آخر تک اگر آپ اس کو طوبہ سے ملاتے ہیں تو یہی تین صورتیں ہوں گی یہی تین صورتیں ہوں گی اب اگر آپ کوئی ایسی صورت کی طلاوت کریں جو صورتالطوبہ کے بعد ہے قرآن میں یعنی کہ یہ ساری صورتالطوبہ سے پہلے ہیں آٹھ صورتیں صورتالطوبہ نومی نمبر صورت ہے اب اگر آپ کسی ایسی صورتالطوبہ کی طلاوت کریں جو صورتالطوبہ کے بعد ہے یعنی صورتالطوبہ یونس سے لے کے صورتالناس تک دسویں نمبر سورت سے لے کے ایک سو چودویں نمبر سورت تک تو ان میں سے کسی بھی سورت کی تلاوت کو ختم کر کے آپ اگر براہ پر واپس آنے جاتے ہیں سورت توبہ پر واپس آنے جاتے ہیں تو صرف ایک ہی سورتحال ہے وہ ہے فصل الجمعہ بس یعنی کہ آپ وقف کر سکتے ہیں الوقف صرف بس اور کچھ نہیں کر سکتے وہاں پر مثلا آپ بڑھتے ہیں الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُعُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بَرَاءَتُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ تو یہ جو وقف کا ترکہ ہے یہ ان تمام سورتوں کے لئے جو سورت و توبہ کے بعد سے لے کے تلاوت کرتے ان کو ختم کیا اور پھر سورت و توبہ پہ واپس آنے اچھا اگر آپ نے سورت و توبہ پڑھ رہے ہیں اور سورت و توبہ ختم کر کے دوبارہ سورت و توبہ سے شروع کرنا ہے پھر کیا کریں گے تب بھی یہی ایک سورت ہے کہ آپ نے وقف کرنا ہے سانس لینا ہے اور پھر دوبارہ سورت و توبہ شروع کرنی ہے تو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس دو سورت حال ہو گئیں قرآن کی تمام صورتوں کا دیکھے اگر صورت التوبہ کو شروع کرنا ہے تلاوت کے درمیان یعنی ابتدائے صورت درمیان تلاوت ہو رہی ہے اور وہ صورت کونسی ہے صورت التوبہ ہے تو پہلا کیس جو ہم نے پڑا وہ یہ ہے کہ صورت الفاتحہ سے لے کے صورت الانفال تک کی تلاوت اگر کر رہے ہیں اور ان کی تلاوت ختم کر کے صورت التوبہ پہ جانا ہے تو تین کیسی سے وقف بھی کر سکتے ہیں سخت بھی کر سکتے ہیں اور وصل بھی کر سکتے ہیں مگر اگر صورت توبہ ختم کر کے واپس صورت توبہ شروع کرنی ہے یا پھر صورت یونس سے لے کے صورت ناس تک کوئی بھی صورت ختم کر کے دوبارہ صورت توبہ پہ واپس آنا ہے تو صرف ایک ہی صورتحال ہے اور وہ ہے الوقف یعنی آپ وقف کر کے اس کو شروع کریں گے اچھا اب اگر آپ صورت توبہ کی پہلے تلاوت کر رہے ہیں اور اس صورت توبہ کے بعد کسی بھی صورت پہ جانا ہے جو اس کے بعد آتی ہے قرآن کے قرآن کے یعنی کہ آرڈر کے مطابق آتی ہے یعنی آپ نے صورت توبہ کی تلاوت کی اس کو ختم کیا اور بعد میں آپ کسی ایسی صورت میں کو شروع کرنا چاہتے ہیں کسی ایسی صورت کو شروع کرنا جاتے ہیں جو صورت توبہ کے بعد آتی ہے مصف میں تو اس کے لئے پھر وہی عام صورتحال ہوگی جو کہ باقی تین وجوہات ہم نکل پڑی تھی باقی کسی بھی دو صورتوں کو آپ اس میں جملانا ہے یعنی کہ الوصل بین سورت تین جب آپ کریں گے تو اس کے اندر ہم نے پڑا تھا کہ تین سورتیں جائز ہیں فصل الجميع وصل جميع اور فصل اول بثانی یعنی کہ سورت کے آخر کو بسملہ کے ساتھ کار دینا اور بسملہ کو اگلی سورت ساتھ جوڑ دینا چوتھی سورت جو ہم نے پڑی تھی وہ جائز نہیں تھی کہ آپ سورت تو پچھلی سورت کے ساتھ بسملہ کو ملا دیں اور اگلی سورت کے پہلی آیت سے بسملہ کو کار دیں وہ چیز جائز نہیں تو یہ تو احکام ہو گئے سورت تو توبہ کے اب چلتے ہیں دوسری سورت کی طرف جو میں نے کہا تھا کہ ایکسپشن ہے وہ ایکسپشن ہے سورت آل امران سورت آل امران کے اندر بیسیکلی شروع کے اندر تو وہی تین کیسیز ہیں جب آپ نے اس کو شروع کرنا ہے سورت چار کیسیز ہیں جو ہم نے ذکر کیے تھے فصل الجميع وصل الجميع فصل اول بثانی وصل الثانی بثالث اور الوصل الاول بثانی وفصل الثانی بثالث یہ یہی چار کے چار صورتیں ہیں جو ہم نے کل ڈسکس کی تھی تفصیل کے لئے آپ کل کا لیکچر دوبارہ سن سکتے ہیں اچھا یہ تو ہو گئی وہ صورتیں حال جب ہم نے سورت آل امران کے شروع کرنا ہے تو ہمارے پاس تین چیزیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی طرح ہمارے پاس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح ہمارے پاس ہے الف لامیم یہ ہمارے پاس پہلی آیت ہے سورت آل امران کی تو یہاں پر جو اصل چیز جو فرق ڈالتی ہے اس کی تلاوت میں وہ ہے یہ میم کیونکہ اس میم کو علماء نے علماء قرآت نے مختلف طریقے سے پڑھے پہلا طریقہ اس کو پڑھنے کا یہ ہے کہ اس کو پوری چھے حرکات کی مد کے برابر پڑھا جائے اور اس اس مد کا نام ہے مد لازم حرفی مثقل مخفف مد لازم حرفی مخفف یہ جب ہم انشاءاللہ مد اور اس کے اقسام پڑھیں گے تو اس میں یہ چیز آئے گی کہ مد لازم کیا ہوتی ہے اور پھر لازم حرفی کیا ہوتی ہے اور لازم کلمی کیا ہوتی ہے اور پھر حرفی مخفف ہوتی ہے حرفی مثقل ہوتی ہے یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ جب مد کے احکامات پڑھیں گے تب آئیں گی تو پہلا طریقہ تو یہ ہو گیا پڑھنے کا کہ آپ پورا الف لام میم پڑھیں لام اور میم کو چھے چھے حرکات کے برابر پڑھیں اور اس پہ وقف کریں اور پھر اس کے بعد اگلی آیت شروع کریں جو کہ اللہ لا الہ الا حی القیوم یہ ہے تو یہ تو ہو گیا ایک طریقہ دوسرا طریقہ میم پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ اس میم کو چھے حرکات کے برابر تو پڑھیں مگر اس کو اگلی آیت کے ساتھ وصل کر کے پڑھیں وہ یہاں پہ فصل نہ کریں میم کے اوپر وقف نہ کریں بلکہ آپ اس کو وصل کر کے پڑھیں اگلی آیت سے اب یہاں پہ وصل کرنے میں ایک مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ میم کے انڈ پر ساکن ہے یعنی کہ میم جب پڑھتے ہیں تو انڈ پر جو آخری میم ہے اگر میم جو حرف ہے اس کو لکھا جائے تو وہ کیا ہے میم یا میم اس طرح لکھا جائے گا میم یا میم تو میم یا میم کے انڈ پر جو میم ہے وہ ساکن ہے پہلا میم جو ہے میم کے اندر پہلا میم جو ہے اس کے اوپر کسرہ ہے پھر یا ساکن ہے اور پھر میم ساکن ہے اب میم بھی ساکن ہے اور آگے لفظ اللہ آرہا ہے ہے لفظ اللہ کے شروع میں حمزت الوصل ہے تو جب وصل کرتے ہیں تو حمزت الوصل جو ہے وہ گر جاتا ہے حمزت الوصل کا مطلب ہوتا ہے ایسا حمزہ کہ جب وصل کر کے پڑھا جائے تو اس کو حضف کر دیا جائے اس کو نہ پڑھا جائے لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا اچھا اب حمزت الوصل بھی چلا گیا حمزت الوصل چلا گیا تو آگے جو لفظ اللہ کا حمزت الوصل کے بعد جو پہلا حرف آ رہا ہے وہ ہے لام لام کے اوپر لگی ہوئی ہے شد تو شد کا مطلب کیا ہوتا ہے شد کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حرف دو حرفوں کے برابر ہوتا ہے پہلا حرف اس میں سے ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے مطلب کہ جو لام ہے جس پر لفظ اللہ کے لام پر جس پر شد لگی ہو وہ ایسے ہے کہ جیسے پہلے ایک لام ساکن آیا اور اس کے بعد ایک متحرک آیا اس کو پڑھنے میں بھی ایسی معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اللہ اللہ جیسے کہ پہلے ساکن لام پڑھا ہے اور پھر اس کے بعد متحرک لام پڑھا ہے اللہ تو اب ہمارے پاس مشکل کیا آگئی مشکل یہ آگئی کہ میم کا جو آخری حصہ ہے وہ بھی ساکن ہے آگے حمزت الوصل کو ہم نے گرا دیا اور لام کا جو پہلا حصہ ہے وہ بھی ساکن ہے تو دو ساکن آپس میں کٹھے آگئے تو ان کو کیسے پڑھا جائے گا اس کو عربی میں کہتے ہیں التقاء الساکنین کہ دو ساکنوں کا آپس میں مل جانا کیا کہتے ہیں التقاء اس ساکنین دو ساکنوں کا آپس میں مل جانا اور عربی کا یہ عام قائدہ ہے کہ جب دو ساکن آپس میں مل جاتے ہیں تو جب پچھلا والا ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کسرہ لگا دیتے ہیں کسرہ کہتے ہیں زیر کو یعنی کہ آپ زیر لگا دیتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس مثال ہے اور آگے ہے اس تتاعتم اب اس تتاعتم کے شروع میں بھی جو علف ہے وہ حمزت الوصل ہے اصل میں تو جب ملا کے پڑھیں گے تو وہ گر جائے گا تو نون بھی ساکن آگیا اور آگے اس کے بعد علف کے بعد سین آتا ہے سین بھی ساکن آگیا تو اس کو پھر ان اور اس تتاعتم کو جب ملا کے پڑھیں گے تو نون جو پچھلا والا نون ہے ان کا اس کو کسرہ دے دیں گے اس پہ زیر لگا دیں گے تو کیسے پڑھیں گے ان اس تتاعتم ان اس تتاعتم تو یہ ایک چھوٹی سی مثال دیئے میں نے تاکہ آپ کو یہ قائدہ سمجھ آجے جو عام قائد ہے یہاں پر یہ قائدے کی ایکسپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر میم کے اوپر کسرہ نہیں لگا جاتا بلکہ تمام کے تمام قرآن نے اس کو فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے زبر کے ساتھ پڑھا ہے یعنی کہ علف لام میم کو جب آپ وصل کریں گے لفظ جلالہ کے ساتھ یعنی اللہ لفظ اللہ کے ساتھ جو آگے آ رہا ہے تو آپ اس میم کے اوپر فتحہ لگائیں گے اس پر کسرہ نہیں لگائیں گے اور اس پر تمام قرآن کا اجمع ہے ان سب کے سب نے ایسے ہی پڑھا ہے اس کو تو اس کو اچھا یہ ہوگی دوسری چیز دوسری صورتحال کہ آپ میم کو پورا پڑھیں گے چھے حرکات کے برابر تیسری صورتحال یہ ہے کہ آپ میم کو چھے کے بجائے دو حرکات کے برابر پڑھیں گے اور اس کے اوپر فتحہ لگائیں گے تو یہ تین صورتحال آپ کے پاس ٹوٹل ہوگی میم پڑھنے کی ایک کیا کہ میم کے اوپر سکون کیا جائے وقف کیا جائے اور اگلی آج شروع کی جائے دوسری صورتحال ہوگی کہ میم کو چھے حرکات کے برابر تو پڑھا جائے مگر وقف نہ کیا جائے وصل کیا جائے اور اس کے اوپر اس میم کو پڑھنے کی اب ہم نے پڑھا کہ صورت کو شروع کرنے کے لیے ہمارے پاس چار صورتحال ہیں اگر صورت آل عمرانس کسی بھی صورت سے شروع کرتا ہے تو چار صورتیں ہیں ہمارے پاس استعادہ بسملہ اور صورت کے شروع کے چار کیسز بنتے ہیں اور چاروں کے چاروں جائز ہیں اب وہ چار اور اس میم کے تین کیسز یعنی یہ میم کے جو تین کیسز ہے وہ ان چار میں سے ہر ایک کے اوپر اپلائے ہو سکتے ہیں تو ٹوٹل کتنے ہوگے ہمارے پاس فور ملٹیپلائیڈ بیٹ تھری ٹوٹل ٹویلو کیسز ہوگے بارہ کیس ہوگے ہمارے پاس اب جلدی سے کوشش کروں گا میں کہ ان بارہ کے بارہ کو ایک بار آپ کو پڑھ کے دکھا دوں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں فصل الجمعہ کے اوپر اور وہاں پہ اگر سارے نہ ہو سکے تو کم سے کم تین آپ کو پڑھ دے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ہم چلتے ہیں فصل الجمعہ کے اوپر تو فصل الجمعہ میں آپ کیا کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام بیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہ میں نے میم کو پورت شہر کا آت کے برابر پڑھا ہے اور فصل الجمعہ کے ساتھ پڑھا ہے شروع میں میں نے استعادہ اور بسم اللہ اور پہلی آیت تینوں کو آپس میں کٹا ہے اور میم کے اوپر پورے چھے حرکات پڑھیں گے اب میں میم کے اوپر چھے حرکات پڑھوں گا مگر اس کو وصل کروں گا اگلی آیت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام بیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو یہ ہو گیا میم کو چھے حرکات کے ساتھ پڑھنا اور فتحہ کے ساتھ پڑھنا اب میں میم کو دو حرکات کے ساتھ پڑھوں گا اور فتحہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام بیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو یہ تین صورتحال ہوگی فصل الجمعہ کے ساتھ تینوں صورتحال میں میں نے میم کو مختلف طریقے سے پڑھا مگر کیا کہا ہے صرف فصل دوسری صورتحال کیا ہے وصل الجمعہ وصل الجمعہ تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ اس میں آپ کو سانس لمبے لینے کی ضرورت ہے تو سانس لمبے لینے کیلئے وہی پریکٹیس جو میں نے آپ کو سکھائی تھی وہی آپ کو کرنی پڑے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام بیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہ میں نے میم کو چھیر کات پڑھا اور وصل کر کے پڑھا اب میں وصل الجمعہ کروں گا اور پہلا کیس آری میں نے مس کر دیا کہ میم کے پر وقف کرنا تھا پہلا کیس ہوگا اس کو بپ کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام بیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اب تیسرا کیسہ ہے کہ آپ نے میم کو دو ہرکات کر کے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام بیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو یہ آپ نے کیا کیا وصل الجمعہ کیا استعاذہ اور بسم اللہ اور صورت کے شروع کا اور میم کی تین صورت حال پڑھیں اب ہم کریں گے الفصل الاول بثانی ووصل الثانی بثالث یعنی کہ استعاذہ کو میں لگ پڑھوں گا اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھوں گا صورت کے شروع کے ساتھ اور اس میں میم کی تین صورتیں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام بیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم دوسرا کیس میم کو چھے ارکات پڑھنا مگر فتحہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام بیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تیسرا کیس استعاذہ کو بسم اللہ سے کٹنا بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا جیسے کہ پچھلے دوسر صورت میں پڑھا مگر میم کو دو حرکات کے ساتھ پڑھنا فتحہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام بیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آخری صورتحال جو ہے یعنی کہ استعاذہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا یہ کل والے سارے کیسے ریپیٹ کر رہے ہیں اگر کسی کو کوئی کنفیوجن ہو رہی ہے کہ میں بہت تیزے سے جارہوں تو کل کل درس وہ دوبارہ سن سکتے ہیں یہ سارے تفصیلی ہم نے کل ان کو دیکھا تھا تو استعاذہ اور بسم اللہ کو میں ملا کر پڑھوں گا اور صورت کے ساتھ اس کو کٹوں گا اور پھر میم کے وہی تین صورتیں پڑھوں گا أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلیف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم دوسری صورتحال أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسی سورتہ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ تمام کی تمام بارہ صورتیں ہوں گی صورت آل عمران کو شروع کرنے کی چار وہ صورتیں جو کسی بھی صورت کے شروع کے لئے آتی ہیں اور تین یہ میم کے کیسز جو ہر ان چار میں سے ایک ہر کیس میں اپلائے ہوں گے اچھا اب چلتے ہیں اگر ہم پچھلی صورت جو کہ صورت بقرہ ہے صورت بقرہ کو صورت آل عمران کے ساتھ ملاتے ہیں تو کیا ہوگا اس میں پھر سے وہی بات کہ دو صورتوں کو ملانے کے کیسز کتنے ہم نے پڑھے ہیں تین کیسز فصل الجميع وست الجميع اور فصل اول بثانی ووست الثانی بثالث یہ تین جائز کیسز ہیں دو صورتوں کو آپس میں ملانے کے اور ان تینوں کیسز میں سے ہر ایک کیسز کے اندر میم کا بھی کیس اپلائے ہوگا پھر تو اس کی ٹوٹل صورتحال کتنی بننے گی ہمارے پاس آجیں گے ٹوٹل نو صورتحال نو صورت نائن کیسز آجیں گے ہمارے پاس تو اس کو بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں میں پوری آیت تو نہیں پڑھ سکتا مگر یہ کہ آخری جو آیت کا اختتام ہے تو ہم کیسے بڑھیں گے پہلے دیکھتے ہیں فصل جمعہ انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم دوسرا کیس اسی طرح پڑھوں گا مگر میم کے اوپر فتحہ کے ساتھ انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم دوسرا کیس میم کو دو حرکات اور فتحہ کے ساتھ انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو یہ ہو گیا ہمارا فصل جمعہ اب کیا ہے وصل جمعہ سب کو ملا کے پڑھنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین سوری میں اس کو وصل کرنا تھا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اب وصل جمعہ کے ساتھ پڑھیں گے مگر میم کے اوپر چھے حرکات دے کر اس کو فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے اگلی آیت کے ساتھ پڑھیں گے یہ سب سے زیادہ میرے خیال سے لمبا سانس آپ کو انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تیس رکیس میم کو دوہ رکات پڑھیں گے انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو یہ تین کیسز ہوگئے وصل جمعہ کے اب وصل اول بی الثانی ووصل الثانی بی الثالث یعنی استعادہ کو لگ پڑھیں گے اور بسم اللہ کو سورة آل عمران کے شورے کے ساتھ پڑھیں گے استعادہ سوری نہیں استعادہ تو ہے نہیں یہاں پر پچھلی جو سورت ہے اس کی آخری آت کو لگ پڑھیں گے انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو یہ کیا کیا ہم نے میم کو چھے ارکات پڑھا مگر اگلی آیت کے ساتھ کاٹ کر اب میم کو چھے ارکات پڑھیں گے فتحہ کے ساتھ انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم ہم میم کو دو حرکات پڑھیں گے فتحہ کے ساتھ انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو یہ ہماری ہوگی نو سورتیں جب ہم نے پچھلی سورت کو سورہ آل عمران کے ساتھ ملا کر پڑھا تو تین کیسز وہ جو کسی بھی دو صورتوں کے درمیان ہوتے ہیں اور تین کیسز میم کے ٹوٹل تھری انٹو تھری ہمارے پاس نائن کیسز بن گئے تو یہ ایکسپشنل کیسز تھے میں نے ان کو پڑھ کے سب کو اس لیے دکھا دی تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ان کو پڑھنا بھی کیسے ہے ان میں سے کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے بِذْنِ اللہِ تَعْلَى وَصَلُ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَّحْبِهِ اجْمَعِينَ